جی تو فرینڈ اسلام علیکم میں ہوں حیدر علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے بھائی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک تھنڈے پانی کے بارے میں بتاؤں گا اس کو آپ نے تیار کیسے کرنا ہے اور کب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جس کے لئے آپ کو یہ گلوکوز لے لیں یہ آمد کان سے مل جاتا ہے اور گلاب کے ارک 120 ایمل بوتل لے لیں اور درش کے لے لیں آپ یہ اس طرح کے چھوٹے سوٹے سے دانے سے ہوں گیا درش کے لے لیں اور چھوٹی لاشی لے لیں یہ آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے گلاب کی بوتل جو گلاب کا ارک ہے اس کو آپ نے مٹی کا برطن لے لیں مٹی کے برطن میں آپ نے یہ پوری یہ گلاب کی پوری بوتل آپ نے مٹی کے برطن میں آپ نے ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے چھوٹی لاشی کے بیج نکال لینا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے توڑ لینا ہے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کالی مجھ کو توڑا تھا ویسے ہی آپ نے دانت کی مدد سے جب ویسے بھی ان کے بیج ایسے چھلکے سمید ہی آپ نے اسے نکال کے ڈال دیں اور بیج سے پچیس دانے آپ نے لینے ہیں درش کے درش کے لے لیں اور یہ بھی آپ اس میں گلاب کے ارکے میں ڈال دیں اس کے بعد باریت ہے یہ گلوکوز کی گلوکوز آپ نے آپ نے آدھی چمچے گلوکوز کی لینے ہیں اور اس میں ڈالیں اور اسے اچھی طرح ہلا کے رکھتے ہیں اور یہ اپنے پانی بنانا کب ہے میرا بھائی یہ اپنے پانی اس دن بنانا ہے جس دن آپ کا کبوتر اڑکے آیا ہوگا اور اگلی دن آپ کا ناغہ ہے تو ناغے والے دن جس دن آپ کبوتر کو آپ دینا چاہتے ہیں جس کبوتر کی آپ کی ریسٹ ہے اس دن آپ نے اسے گیارہ بجے دینا ہے اور یہ تیار کیسے ہوگا میرا بھائی یہ درش کے دانیں ہوں گے رات کو اپنے بگو دینا ہے اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو یہ دانیں تھوڑے سے پھول جائیں گے بڑے ہو جائیں گے دانیں درش کے دانیں جسے آپ نے ہاتھ سے ایسے مسل دینا ہے پانی کے اندر ہی ایسے مسل دیں گے مسلنے کے بعد پھر آپ کسی بری کپڑے کی مدد سے پانی کو چھان لیں اور کسی برتر میں کسی بوتل میں آپ اسے رکھ لیں تو جب جس کبوتر کو آپ نے تھنڈا کرنا میرا بھائی آپ نے گرمی کے ساپ سے موسن کے ساپ سے اپنے پانی کو دینا ہے اگر گرمی کم ہے تو پھر آپ اس کا ایک سیسی اور نو سیسی سادہ پانی آپ نے کبوتر کو گیارہ بجے دے کے کبوتر کو دوب میں چھوڑ دینا ہے اگر گرمی زیادہ ہے تو پھر آپ ایک سیسی اور بڑھا لیں دو سیسی کر لیں یہ تھنڈا پانی اور سادہ پانی آپ نے آٹھ سیسی کر لینا وہ پانی وہ بھی دے کے آپ نے دوب میں کبوتر کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو رات کو میرا بھائی جو بھی آپ نے کبوتر کو نقصہ بغیرہ لگانا ہے وہ کبوتر کو آپ نے نقصہ لگائیں اگر کبوتر آپ نے نقصہ لگا دیا گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ چاہتے ہیں یا اگر تھنڈا پانی میں کبوتر کو اڑانے سے پہلے دوں تو یہ بھی پانی آپ اڑانے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں اگر گرمی زیادہ ہے تو تو اس کا بھی طریقہ کار میرا بھائی یہی ہے جس طرح کبوتر کو دو سیسی پانی دیتے ہیں اڑانے سے پہلے یا بی سیسی کبوتر کو پانی اڑانے سے پہلے دیتے ہیں تو اسی طریقہ کار سے ایک سیسی لے لیں پانی آپ یہ پانی لے لیں اور نو سیسی آپ سادہ پانی لے لیں کبوتر کو اڑانے سے دس پندرہ منٹ پہلے آپ دیتے ہیں اگر گرمی زیادہ تھا گرمی زیادہ نہیں ہے تو پھر یہ پانی استعمال کرنے کا آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اگر میرا بھائی یہ ویڈیو ہوگی مکمل اگر میرا بھائی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ